روسی انقلاب نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اور دیر پاس رات ڈالے اس انقلاب کی جڑیں روسی معاشرے کے طبقاتی نظام میں پیدا ہوئیں اور اندرونی اور بیرونی تضالات و واقعات نے انقلاب کو پھیلایا اور قدیم نظام کو توڑنے میں مدد دی زار کا روس ایک وسیع اوریز ملک تھا جس میں ایشیا اور یورپ کی اقوام اور مختلف نسلوں کے لوگ رہتے تھے بادشاہ کی مرکزی حیثیت تھی زار کی شخصیت میں مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے تینوں ادارے جمع ہو گئے تھے بادشاہ بوزراء کو اپنی پسند سے منتخب کرتا تھا اور زار کی حیثیت مطلق و لنان بادشاہ کی تھی جس پر تنقید کرنے والا کوئی نہ تھا ان وسیع اکتیارات میں بے پناہ صلائیتوں کا مالک انسان ہی ملک کے تمام امور کی نگرانی کر سکتا تھا نیکولیس دوم 1896 میں روس کا زار بنا زار میں سیاسی بصیرت اور سوج بوجھ کی کمی تھی ملکہ الیکزینڈرہ اپنی پسند کے وزراء کو اقتدار میں لاتی کیونکہ وہ سیاسی اور ملکی معاملات میں دخل لیتی تھی اور زار کے وزراء اس کی کشامد اور چاپلوسی کر کے اقتدار کو برقرار رکھتے تھے زار عوام سے دور محلات میں رہتا تھا اور معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں سے بے خبر تھا اور زار کے وزراء دربار میں سائشیں کرتے تھے کیونکہ ان میں سے ہر ایک ککھائش تھی اور سب سے زیادہ کسان اسی کی زمینوں پر کام کرتے تھے ملک کی سنتو حرفت میں بھی اس نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی بادشاہ اور حکومت انتہائی طاقتور ادارے تھے جن میں انفرادی ازادی کی کوئی گنجائش نہیں تھی بادشاہ کے بعد ریاست کے سب سے طاقتور ادارے فوج اور نوکرشائی تھے جن کی مدد سے بادشاہ و عمراء جاگردار دوسرے طبقوں کو دبا کر رکھتے تھے فوج اور نوکرشائی میں صرف عمراء کے طبقے سے باصلائیت اور ذہین افراد کو لیا جاتا تھا آلہ عودوں پر ان کی اجراداری کی وجہ سے دوسرے طبقوں کے باصلائیت افراد کے لیے آگے بڑھنے اور ترقی کے تمام راستے بند تھے طبقہ عمراء بادشاہت کے ادارے کا سب سے مضبوط ستون تھے جن کی بڑی بڑی جاگیریں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی طبقہ عمراء نہ معاشی اصلاحات کرنے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی اپنی مراد سے دسبردار ہونا چاہتے تھے وقت کی تبدیلی کے ساتھ یہ طبقہ اپنے جمود اور گھٹن کے وجہ سے زوال پذیر ہو رہا تھا اس کے مقابلے میں عبادی کی اکثریت کسانوں پر مشتمل تھی یہ لوگ گاؤں میں مویشیوں کی طرح رہتے تھے یہ جائل، گلیز، گندے اور نشباز تھے ان کی یہ حالت اس وجہ سے تھی کیونکہ میند کی زیادتی، سکھ سردی، خراف فصلے کھانے کی کمی کی وجہ سے ان پر ٹیکسوں کی بوتات تھی ٹیکسوں کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں قیدوبند، کوروں سے پٹائی کرنا اور جسمانی عذیت کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور یہ اپنی پوری زندگی گربت و افلاس میں ایک ہی گاؤں میں گزار دیتے تھے تیسرا گروہ تعلیمی آفتہ لوگوں کا تھا یہ لوگ تعلیمی آفتہ اور روشن گھیال ہونے کے سبب قدیم نظام اور اس کے خرابیوں سے بیزار تھے اس طرح روس کا معاشرہ دو بڑے طبقوں میں بٹا ہوا تھا مراتی آفتہ اور محروم لوگ مراتی آفتہ طبقہ میں عمرہ، زمیندار، جاگردار، نوکر شائی، فوج کے بڑے عددار پادری اور بڑے تاجر شامل تھے عمرہ کا زیادہ تر وقت دعوتوں، رکس و سرور کی میفلوں اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں میں گزرتا تھا عمرہ اپنی جاگیر پر حویلیوں میں رہتے تھے خود زہر کے محلات پورے روس میں پھیلے ہوئے تھے اس کی اپنی خصوصی ٹرینیں تھی سٹیمر تھے اور تفریق کے لیے محفوظ مقامات اس طرح ان دو دنیاوں میں بڑا فرق تھا مراتی آفتہ طبقہ خوشبوں اور گیتوں کے دنیا میں رہتا تھا جبکہ غیر مراتی آفتہ لوگ گنگی اگلازت میں گرے تنگ مکانوں میں زندگی گزارتے تھے ملک کی حالت انتہائی خراب تھی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا حکومت کی آمدنی بادشاہ عمرہ کی عیاشیوں پر خرچ ہوتی تھی پولیس و انتظامیاں بدنوان تھی رشوت کا عام روائی تھا اٹھارہ سو اکتالیس میں ریلوے کی ابتدان نے روس میں معشرتی جمعوت کو توڑا لوگ گاؤں سے شہروں میں آئے تو انہوں نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات سمجھ لی کہ جس زمین پر وہ کام کرتے ہیں اس کی فصلوں اور پیداوار پر ان کا حق ہونا چاہیے ریاست چہرچ اور جاگردار جو بغیر کام کیے ان سے فصلیں چھین لیتے ہیں ان سے یہ حق چھیننا چاہیے جو خود میند نہیں کرتے انہیں کھانے کو بھی نہیں ملنا چاہیے کسانوں کی اس تبدیلی کی خواہش میں تعلیمی آفتہ طبقے نے ان کا ساتھ دیا تحریر و تقریر پر پبندیاں ہونے کی وجہ سے روس میں خفیہ انقلابی جماعتوں کی ابتدا ہوئی انقلابی جماعتوں کے لوگ اپنی تمام مادی اور روحانی قوتوں کو انقلاب کے لیے وقف کر دینا چاہتے تھے اپنے خاندان، ذات تعلقات، محبت اور دوستی کو بغیر ججگ کے قربان کرنے کے لیے تیار تھے جس میں نجی جائدات کی کوئی کھائش نہ ہو لیکن حکومت نے انقلابی سرگرمیوں کا سکتی سے اعتصاب کرتے ہوئے انہیں جیلوں میں ڈالا سائیبریا میں جلاوطن کیا گیا تاریخ کا یہ اصول بڑا واضح ہے جس قدر تشدد کے ذریعے ایک چیز کو دبایا جاتا ہے اس قدر مضامت کا جذبہ شدید اور گہرہ ہو جاتا ہے انقلابیوں نے بھی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے دہشتگردی اور تشدد کا سہارا لیا 1881 میں الیکزینڈر دوم کے قتل کے ساتھ ساتھ نوکر شائع کے افسران اور عمراء کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا دہشتگردی کی کاروائیوں نے مراتی آفتہ طبقے کا سکون برباد کر دیا جب مکمران طبقوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نچلے طبقوں میں ان کے خلاف بیچینی پیدا ہو رہی ہے تو وہ قدیم نظام کو بچانے کے لیے اصلاحات کا سہارا لیتے ہیں اصلاحات ہمیشہ اوپر سے آتی ہیں روسی معاشرے کے مسائل کا حال بھی اصلاحات کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی سرجی ویٹ روس کا 1892 میں 1803 تک وزیر ارمالیات تھا اس نے معاشی اور اقتصادی مسائل کا حال یہ نکالا کہ روس کو سنتی ملک بنایا جائے وجود عوام کا میارے زندگی بلند نہیں ہوا فصلیں تباہ ہوتی رہیں قیت آتے رہے اور کسانوں پر ٹیکسوں کا بوجھ برابر بڑھتا رہا لیکن سنتوں میں دیاد کی گربت و افلاس سے تنگ آئے ہوئے لوگ ملازم ہوئے ان کی زندگی سخت اور مشکل میں گھری ہوئی تھی فیکٹریوں کی زندگی نے انہیں سیاسی شعور دیا کسان اور مزدور ان محروم طبقوں میں سے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور یہ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ہر انقلابی تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے سنتی ترقی نے روس کے جاگردار معاشرے کو متاثر کیا سنتی ترقی اپنے ساتھ جو تبدیلیاں لا رہی تھی اس سے معاشرے کے روایتی دانچے کو بدلنے کی ضرورت پیش آئی تعلیم کو عام کرنے کی گھر سے اسکولوں کا اضافہ ہو رہا تھا تعلیم جاگردار طبقے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی اس لیے عمرہ کی جانب سے وٹ کی اصلاحات کی مخالفت شروع ہو گئی سنتی ترقی نے تاجر طبقے کو آگے بڑھایا یہ تاجر طبقہ کے مفاد میں تھا کہ روسی کسان کو شہر میں مزدور بنا کر لائے اور فیکٹریوں میں کام کرائے اس سے جاگردار کی سماجی حصیت متاثر ہوئی سنتی ترقی صرف یہ نہیں کہ ریلوے لائن بچھا دی جائے اور بھاری سنتیں لگائی جائیں بلکہ اس کے ساتھ معاشرہ کی نفسیاتی اور ذنی حالت کو بھی بدلے سنتی ترقی اوپر سے مسلط نہیں کی جاتی اجہاد ایک شخص کے ذین کی پیداوار نہیں ہوتی روس کے پسماندہ اور ذراتی معاشرے میں سنتی ترقی جڑ نہیں پکڑ سکی روس کا نظام جاگرداری اور اس کا ذراتی دانچہ سنتی بننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ سرمایہ کو باہر سے مگا کر کسی ملک کو سنتی نہیں بنایا جا سکتا یہ عمل جب تک معاشرہ خود نہ کرے اس میں کامیابی نہیں ہوتی اس لیے انیس سو تین میں دربار کے مخالفت کی وجہ سے ویٹ کو استیفہ دینا پڑا فروری انیس سو چار میں جاپان نے روس کو ایک بحری جنگ میں شکست دی ایک طاقتور ملک کو چھوٹے سے جاپان کیا تو شکست نے روسی معاشرے کے کمزوریوں کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا روسی عوام نے اس کمزوری کے تمام ذیمہ داری حکومت اور حکمران طبقوں پر ڈالی اور اتجاجی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا انیس سو پانچ میں ایک مظاہرہ فادر گاپو کی رہنمائی میں مزدوروں نے کیا فادر گاپو پولیس کا آدمی تھا جسے مزدوروں میں تائنات کیا گیا تھا مزدوروں کے مارچ میں پولیس نے فائرنگ کر کے کئی سو مردوں اور بچوں کو مار ڈالا ذار عوام میں قتل کے طور پر مشہور ہو گیا اکتوبر میں مزدوروں نے مکمل ہلتال کر کے تمام کاروبار کو بلکل بند کر دیا ایک ہزار مزدوروں پر ایک سویٹ بنائی گئی تاکہ وہ مزدوروں کے مسائل حل کریں ان مظاہروں کی صورت میں ہزار اس بات پر مجبور ہوا کہ وہ سیاسی اطلاحات کا نفاظ کریں سرجی ویٹ نے اکتوبر منیفیسٹوں کے ذریعے بنیادی حقوق کا اعلان کیا مگر زار اور مراتی آفتہ طبقہ نے سیاسی عمل کو آگے بڑھنے نہیں دیا عوامی مظاہروں کو فوج سکتی سے کچلتی رہی بائیں بازوالہ کو سکت سزائیں دی گئیں اور اکثر کو سائیبیریا جلاوطن کر دیا گیا اسی دوران میں دربار میں ایک مذہبی شخص راسپوتین کا اثر اور سوک بڑھ گیا زار کا لڑکا ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ اگر چوٹ لگنے سے خون بینا شروع ہو جائے تو وہ رکتا نہیں ہے ملکہ لیکزینڈرہ نے راسپوتین سے مدد طلب کی جو اپنی روحانی طاقت سے ہیپنٹیزم کی مدد سے خون بینے کو روک دیتا تھا ملکہ کا راسپوتین پر احتقاد بڑھ گیا اس نے فائدہ اٹھا کر حکومتی معاملات میں دخل اندازی شروع کی جس سے حکومت کے معاملات میں خراب بھی پیدا ہوئی انیس سو تیرہ میں رامنوف خاندان کے دورے حکومت کے تین سو سال پورے ہوئے اس پر پورے ملک میں زبردست جشن منایا گیا ایمپیریل ڈوما اسمبلی نے روشن کھیال لوگوں کو بحث مباعثہ کے مواقع فرام کیے روشن کھیال دانشوروں، وکیلوں اور ڈاکٹروں نے مل کر جمہوریت پسند جماعت کی بنیاد ڈالی جو بادشاہت کو دستوری ادارہ اور نیجی جائلات کو برکار رکھنے کے مفاد میں تھے ان کے مقابلے میں دو اور جماعتیں ہیں سوشل انقلابی اور سوشل جمہوری کی تشکیل ہوئی انیس سو چودہ کی روس اور جرمنی کی جنگ جب شروع ہوئی تو روس کی کمزوریاں ایک ایک کر کے سامنے آنے لگی ہتھیار و اسلحہ، سمان، رسد اور عدویات کی کمی ذرائع نقل و حمل کی خستگی ریلوے لائنوں کی خرابی انتظامیہ کی نائلی نے مل کر روس کو پیدر پیش کستوں سے دوچار کیا کیونکہ روس جرمنی کے مقابلہ میں سنتی اور سائنسی اور فنی لحاظ سے ایک بسماندہ ملک تھا جنگ نے ملک کے اندرونی مسائل اور شدید کر دیئے روٹی اور اندر کی سخت کمی ہو گئی آٹھ مارچ انیس سو سترہ کو پیٹرو گرارڈ میں عوام نے مظاہرہ شروع کر دیئے نو مارچ کے مظاہرے میں فوئی نے عوام پر فائرنگ نہیں کی بلکہ وہ خود ان میں شامل ہو گئے ان حالات میں زار کی حکومت ختم ہو گئی اور اسمبلی نے حکومت کے اکتیارات سنبھال لیئے اور دوسری طرف مزدوروں اور سپائیوں کی نمائنگی کے لیے سویت کا قیام عمل میں آیا پندرہ اپریل کو نکلیس دوم کی تک سے دس بطاری کے بعد عبوری حکومت قائم ہوئی سولہ اپریل کو لینن سویزر لینڈ سے دس سال جلا وطنی کے بعد واپس آیا اس نے عبوری حکومت پولیس فوج اور نوکرشائی اور جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا لینن نے امن کی ضرورت پر سب سے زیادہ زور دیا روس میں جگہ جگہ سویٹ کا قیام عمل میں آیا میس اکتوبر کے عرصے میں سویٹ کی تداد چار سو سے بڑھ کر نو سو تک پہنچ گئی عبوری حکومت کا سربراہ کونس کی تھا پیٹرو گرارڈ میں سویٹ مضبوط ہو گئی اور عبوری حکومت سے ٹکر لینے پر تیار ہو گئی عبوری حکومت بسوا اور مراتی آفتہ طبقوں کی نمائنگی کرتی تھی جبکہ سویٹس میں کسان، فوجی اور پرولتاری تھے گزا کی کمی نے عوام کی امدردیاں سویٹس کی طرف کر دی دیاتوں میں کسانوں نے بغاوتیں شروع کر دی زمینوں پر قبضہ کرنا اور جاگرداروں کو پھانسی دینا ان بغاوتوں کے اہم اناثر تھے شہروں میں مزدورہ نے فیکٹریوں پر قبضے کر لیے دوسری جانب قدیم نظام کے ہمیوں نے کورنیلون کی سربراہی میں پیٹرو گرارڈ پر قبضے کا پروگرام بنایا لیکن اس کی فوجی سویٹ کے آگے ٹھہر نہیں سکی لینن نے وقت کی ضرورت کے تیعت منصوبہ بنایا کہ پرولتاری عمریت کا قیام ہو کسانوں میں زمینوں کی تقسیم جنگ بندی اور چھوٹی کومیوتوں کے لیے حقے خودرائی شامل ہو نومبر کو بلشویک نے سرمایہ محل پر قبضہ کر کے پیٹرو گرارڈ پر اپنا اقتدار قائم کر لیا اور اس طرح انقلاب کامیاب ہو گیا لینن نئی حکومت کا سربراہ ہوا اس نے جنگ بندی اور کسانوں میں زمینوں کی تقسیم کے اہم علانات کیے نئی حکومت نے قدیم انداروں کو ختم کر کے انیس سو اٹھارہ کے دستور کے دیعت مراتیاف تطبقوں کا خاتمہ کر کے مساوات کے حصول کو قائم کیا چرچ کھانکائیں اور جاگرداروں کو ختم کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا مذہب کو نجی معاملہ قرار دیا گیا مفتعلیم کا بندوبست کیا عورتوں کو برابر کے حقوق دیئے بینکوں اور سنتوں کو قومی تحویل ملیا نسل تحصبات کے خلاف قوانین بنائے لوگوں کو مکانات فرام کیے انقلاب کو دوسرا بڑا خطرہ اندرونی طور پر کئی جماعتوں اور گروہوں سے تھا ٹراتسی کے کی سربرائے میں سرک فوئی نے مقصد اور نظم و ضبط کے ساتھ جنگیں لڑی انیس سو اکیس تک یہ سلسلہ جاری رہا اور نئی حکومت کھانا جنگی معاشی بدالی اور انتشار کے باوجود قائم رہی اور مسائل کو ایک کے کر کے حل کیا جب ملک معاشی اور سیاسی طور پر مستقم ہو گیا تو تشدد کا بھی خاتمہ ہو گیا تحریر و تقریر کو بھی ازادی ملی جنگ سے لے کر انقلاب تک روسی عوام نے انگند قربانیاں دی مشکلات و سکتی کو برداشت کیا قدیم نظام کے خاتمی اور نئے نظام نے انہیں جو توانائی اور قوت دی اسے استعمال کر کے نئی حکومت نے روس کو عالمی طاقت بنا دیا